لندن اولیمپکس دو ہزار بارہ میں یکم اگست کو ہاکی میں پہلا میچ آسٹریلیا اور سپین کے درمیان ہو رہا ہے آخری دو منٹ کا کھیل اس وقت باقی ہے اور آسٹریلیا نے سپین پر چار گول کیے ہوئے ہیں سپین کوئی گول نہیں کر پایا تین گول پہلے ہاف میں ہوئے تھے اور چوتھا گول دوسرے ہاف میں ہوا اس طرح آسٹریلیا نے سپین پر پوری اور مکمل گریفت رکھی ہوئی ہے سپین نے پہلا میچ پاکستان کے ساتھ کھیلا تھا جو برابر رہا تھا اب آج یکم اگست کو لندن اولیمپکس میں ہونے والے ہاکی کے ان مقابلوں میں دوسرا میچ پاکستان اور ارجنٹائن کے درمیان ہوگا پاکستان کے لئے بہت ضروری ہے کہ وہ اس میچ میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے تقریباً ایک منٹ اور چوالیس سیکنڈ کا کھیل باقی ہے اور جیت ہر حالت میں اس وقت آسٹریلیا کی نظر آ رہی ہے آسٹریلیا کی ٹیم گزرچتا طویل عرصے سے ہاکی کے میدان میں اپنی بردری کو منوائے ہوئے ہیں میچ تقریباً ختم ہونے والا ہے اور آسٹریلیا سپین سے صفر کے مقابلے میں چار گول سے جیت رہا ہے لندن اولیمپکس میں ہاکی کا ایک عام میچ میچ ختم ہونے میں بس یہ تقریباً ڈیرھ منٹ کا فاصلہ ہے آخری لمحوں میں آسٹریلیا کے ایک اور پینلٹی کاررمیلا تھا لیکن سپین کے فارورڈز نے اسے کامیاد نہیں ہونے دیا ایک منٹ اور اٹھائیس سیکنڈ کا کھیل مزید باقی ہے لندن اولیمپکس دو ہزار بارہ ہاکی کے مردوں کے فیلڈ ہاکی کے مقابلوں میں پہلا مقابلہ آسٹریلیا اور سپین کے درمیان آخری لمحات میں ہے اور آسٹریلیا کو سپین پر چار سفر کی بردری حاصل ہے دوسرے آپ کے ختم ہونے میں اب بلکل پچاس سیکنڈ باقی رہے رہے ہیں اور اس طرح آسٹریلیا بلا شبہ اپنا آج کا یہ میچ سپین کے مقابلے میں چار سفر سے جیت لے گا لندن میں مرسی سائیڈ کے گراؤنڈ میں یہ مقابلہ آسٹریلیا اور سپین کے درمیان آخری تقریباً بیس سیکنڈ کا کھیل اور آسٹریلیا نے ایک اور حملہ سپین کے گول پہ کیا میچ ختم ہونے ایک سے بلکل تقریباً بیس پچیس سیکنڈ پہلے آسٹریلیا کو ایک پینلٹی کارنر ملا اور وہ پینلٹی کارنر فوراں ہی آسٹریلیا نے گول میں کنورٹ کر دیا اور اس طرح چار سفر سے جیتنے والا میچ آسٹریلیا نے سپین سے پانچ سفر سے جیت لیا ہے آسٹریلیا نے پانچ گول کیے ہیں اور سپین کوئی بھی گول نہیں کر سکا